اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ڈیزائن گی پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کو فوٹو شاپ اور ایلسٹریٹر کے اندر اوٹو لکھنا سکھایا تھا اور اس کی پریکشن سیٹنگ کے ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں کیا سمجھ ہم لے کر آئے تو اس میں ہم صحیح ایڈیٹیوی اوٹو لکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آفٹر فیکٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ آفٹر فیکٹ کے اندر ہم اوٹو کیسے لکھ سکتے ہیں اور اس میں بیسک انیمیشن کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے پریویس ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ اپنی وینڈوز میں اردو فونٹک کی بورڈ کیسے انسٹال کر سکتے ہیں جس کی مدد سے آپ اردو آسانے کے ساتھ لکھ سکتے ہیں اس کا لنک اس وقت یہ اوپر آ رہا ہے آپ وہ ویڈیو چیک کر لیں کی بورڈ انسٹالیشن کے پروسس کے بعد ہم یہ آفٹر فیکٹ اوپن کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ ہم اردو کیسے لکھ سکتے ہیں ہم پہلے نیو کمپوزیشن بنا لیتے ہیں کوئی بھی سیٹنگ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اب یہ کمپوزیشن بنانے کے بعد جب میں ٹیکس ٹول سیلیکٹ کروں گا اور یہاں سے اپنی میں اردو لینگویج سیلیکٹ کر کے جب میں ٹائپ کروں گا میں نے پاکستان کا لفظ لکھا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف لکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے بھی پریفرنسز میں جا کے ٹیکس سیٹنگ کو ہم چینج کریں گے تاکہ اردو صحیح طرح سے لکھی جا سکے تو وہ سیٹنگ چینج کرنے کے لئے میں جاؤں گا ایڈٹ پریفرنسز اور ٹائپ میں یہاں پر ٹیکسٹ انجن میں لیٹن سیلیکٹ ہے میں اس اپشن کو ساؤت ایشین اینڈ میڈل ایسٹن پہ کلک کر دوں گا اور اس کو چیک کر دوں گا اب جو ہے وہ آفٹر فیکٹ میں جو ٹیکسٹ انجن ہے وہ ہمارا اس ریجن کا سیلیکٹ ہو گیا ہے اور اس ریجن کی لینگویجز اب آفٹر فیکٹ سپورٹ کر سکتا ہے نیچے چند اپشن جو ہیں وہ فونٹ مینیو کے بارے میں ہیں کہ جو پریویو فونٹ کا جو پریویو آپ دیکھیں گے پیراگراف بار میں وہ آپ لارج یا سمال میڈیم کوئی بھی رکھ سکتے ہیں لارج میں سیلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کو آسانی سے فونٹ نظر آسکے کہ اس کا پریویو کیا ہے دوسری جو نیچے اپشن ہے نمبر آف ریسنٹ فونٹو ڈسپلی اس کو آپ جتنے بھی آپ فونٹ اس کو دس پہ یا آٹھ پہ رکھ لیں تاکہ آپ کے کمپیوٹر کی ریم میں اس کو زیادہ فونٹ کو لوڈ نہ کرنا پڑے آپ کے سسٹم پہ زیادہ لوڈ نہ پڑے اس لیے اس کو دس پہ رکھ لیں آٹھ پہ رکھ لیں اور روکے کر لیں اب جب میں ٹیکس ٹول سیلیکٹ کروں گا اور ٹائپ کر کے پاکستان لکھوں گا تو یہ بلکل صحیح طرح سے پاکستان لکھا گیا ہے بلکل ایڈی ٹیبل اردو ہے اس کو میں ایڈیٹ کر سکتا ہوں اس کا میں فونٹ چینج کر سکتا ہوں فونٹ کے بارے میں بھی میں نے پیویس ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ آپ فونٹ کیسے انسٹال کر سکتے ہیں اردو کے اور اس کے فونٹ جو بھی آپ کو چاہیے وہ آپ اس میں آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس وقت آفٹر فیکٹ کے اندر اس ٹیکسٹ میں جو بیسک ٹیکسٹ اینیمیشن ہے آپ وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے میں سب سے پہلے تو ایفیکٹس یا پری سیٹس کی ونڈو لے کر آوں گا اور یہاں پر جو اینیمیشن پری سیٹس ٹیکس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہیں ان میں سے کوئی بھی اب یہاں پر میرے پاس یہ کچھ اینیمیشن ٹیکس والی ہیں ان کی پری سیٹس ہیں جو پری بیلڈ آفٹر فیکٹ کے اندر موجود ہوتی ہیں آپ کو کہیں سے انسٹال یا ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آفٹر فیکٹ آپ انسٹال کریں تو آپ کے پاس آپ کی ڈائریکٹری میں سکتے ہیں کہ جو میرا ٹیکسٹ ہے وہ اینیمیٹ ہو رہا ہے اگر آپ اپنی ویڈیو کے اندر اردو اینیمیشن لانا چاہتے ہیں اردو ٹیکسٹ کو اینیمیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ذریعے آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں بہت آسان ٹیکنیک آپ بہت آرام سے ٹیکسٹ کو اینیمیٹ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں ایک چیز آپ یہ دیکھنے کی جہاں پہ آپ کا یہ پلی ہیڈ موجود ہوگا وہاں سے آپ کی انیمیشن سٹارٹ ہوگی کوئی بھی پری سیٹ آپ ڈرائگ اینڈ راپ کریں گے اپنی لیئر کے اوپر تو آپ کی انیمیشن سٹارٹ وہاں سے ہوگی جہاں پہ آپ کا پلی ہیڈ ٹائم لائن پر موجود ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پریمیر پرو کے اندر ہم ایڈیٹیبل اور دو کیسے لکھ سکتے ہیں آفٹر فیکٹ ایلسٹریٹر اور فوڈو شاپ کے اندر پریفرنسز میں سیم سیٹنگ ہے کہ آپ نے اس کی ٹائپ مینیوں میں جا کر ٹیکسٹ انجن کو چینج کرنا ہے لیکن پریمیر پرو میں جب ہم ایڈیٹ اور پریفرنسز میں جاتے ہیں تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ٹائپ کی کوئی ٹیب موجود نہیں ہے پریفرنسز کی ٹیب کو اگر ہم اوپن بھی کر لیں تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ٹائپ کی کوئی ٹیب موجود نہیں ہے اب یہاں پر ہم نے ٹیکسٹ کی سیٹنگ کو کیسے چینج کرنا ہے اس کے لیے پہلے آپ ایک چیز سمجھ لیں یہ اس وقت پریمیر پرو سٹارٹ کر چکے ہیں اور اس میں ٹیکسٹ لکھنے کے لیے جیسے آفٹر فیکٹ میں پہلے ہم کمپوزیشن بناتے ہیں پریمیر پرو میں ہم نے پہلے ایک سیکنس بنانا ہے تاکہ ہم اپنی فائلز کو اس میں ایڈ کر سکیں تو فائل نیو اور سیکنس سیکنس کوئی بھی آپ سیٹنگ آپ سیلیکٹ کر کے پہلے بنا لیں ہوکے کلک کریں تو اس وقت یہ میرا ایک سیکنس بن چکا ہے اب اس کے اندر میں اپنی فائلز کو رکھ کر ٹائم لائن میں لاکر ان کو ایڈٹ کر سکتا ہوں لیکن اس ویڈیو میں ہم نے ٹیکسٹ کے بارے میں بات کرنی ہے تو ابھی اگر میں ٹائپ ٹول کو سیلیکٹ کروں اور اپنے پریویو میں لاکر ٹائپ کروں تو میرے پاس پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلوکس آ رہے ہیں اب بلوکس اس لیے آ رہے ہیں کہ میں لکھ رہا ہوں اردو میں جبکہ جو میں نے فونٹ سیلیکٹ کیا ہوا ہے یہاں پر پریمیر پرو بائی ڈیفالٹ جو فونٹ پریمیر پرو نے سیلیکٹ کیا ہے وہ فونٹ انگلیش ہے اور اس فونٹ کے اندر یہ کریکٹر جو میں اردو کے ٹائپ کر رہا ہوں یہ اس میں موجود نہیں ہے اس لیے آفٹر فیکٹ جو ہے وہ اس طرح کے کریکٹر مجھے بتا رہا ہے کیونکہ فونٹ ان کریکٹرز کو ریڈ ہی نہیں کر پا رہا جو میں نے لکھے ہیں اب اس کو میں نے کیسے چینج کرنا ہے اگر میں یہاں پر آؤں ایفیکٹ کنٹرول میں اگر میں دیکھوں تو یہاں پر ٹیکسٹ کی جو پروپرٹیز مجھے شو ہو رہی ہیں اس پہ میرا جو نام لکھا گیا ہے وہ بلکل ٹھیک لکھا گیا ہے کیونکہ یہاں پر اس نے اس کو صحیح ریڈ کیا لیکن فونٹ میں مسنگ فائلز کی وجہ سے وہ مجھے کریکٹر صحیح نہیں دکھا رہا اب میں سب سے پہلے تو اس کا فونٹ چینج کروں گا یہاں پر فونٹ بائی ڈیفالٹ سلیکٹ ہوا ہوا ہے تو میں یہاں سے فونٹ کوئی بھی اردو فونٹ جو میرے کمپیوٹر میں موجود ہے میں اس کو سلیکٹ کروں گا سب سے پہلے میں یہاں سے یہ نستالیک فونٹ میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر لیتا ہوں اب یہاں پر میرے پاس اردو کریکٹر تو آ گئے ہیں لیکن اس میں بھی ابھی وہی مسئلہ ہے کہ یہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف لکھ رہا ہے تو اب اس سیٹنگ کو ہم نے کہاں سے چینج کرنا ہے یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ٹیکسٹ میں نے جب ایڈ کیا ہے اس کے اوپر جو اس کی مین ٹیب میں گرافکس لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پریمیر پرو ٹیکسٹ کو ایک گرافک ایلیمنٹ کے طور پر ریڈ کر رہا ہے تو اب ہم نے ٹیکسٹ سیٹنگ کو چینج کرنے کے لیے گرافکس کی ٹیب میں جانا ہے تاکہ ہم جو ٹیکسٹ انجن کی سیٹنگ ہیں وہ اس میں چینج کر سکے تو ہم آئیں گے ایڈٹ پریفرنسز یہ گرافکس کی ٹیب جیسا کہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ پریمیر پرو کی پریفرنسز میں ٹائپ کی ٹیب موجود نہیں ہے لیکن جو ٹائپ انجن کی سیٹنگ ہیں وہ گرافکس ٹیب کے اندر موجود ہیں اس کی وجہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو پریمیر پرو ہے وہ ٹیکسٹ کو ایک گرافک ایلیمنٹ کے طور پر ریڈ کر رہا ہے تو ہم اس سیٹنگ کو چینج کریں گے گرافکس میں کلک کریں گے تو یہاں پر گرافک ٹیب میں میرے پاس ٹیکس انجن کے نیچے جو ٹیب بائی دیفورٹ سیلیکٹ ہے وہ یورپین اور ایسٹ ایشین ہیں میں ساؤت ایشین اور میڈل ایسٹن کو سب سے پہلے چیک کروں گا اس کے بعد جو سیٹنگ میں چینج کروں گا وہ ان دونوں کو آپ چیک کر لیں اور جو موسٹ ایمپورٹڈ سیٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ دیفورٹ پیرا گراف ڈائریکشن جو ہے ان لینگوڈز کے لیے جو میڈل ایسٹن لینگوڈز یا انڈین ریجن کی لینگوڈز ہے وہ رائٹ سے لیفٹ کی طرف چیک ہونا چاہیے اگر آپ کا لیفٹ سے رائٹ کی طرف چیک ہے تو رائٹ ٹو لیفٹ اس کو چیک کر لیں کیونکہ اردو لینگوڈز جو ہے وہ رائٹ سے لیفٹ کی طرف لکھی جاتی ہے سیٹنگز ہیں جو لازمی چینج کر دی ہیں آپ پہلے تو اس کو چیک کریں گے اس کے بعد ان دونوں کو چیک کر دیں گے اور پھر یہ لیفٹ ٹو رائٹ کی آپشن کو لازمی سیلیکٹ کریں گے اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے اور صرف اس کو سیلیکٹ کریں گے پھر بھی آپ کا ٹیکس جو ہے وہ پریمیئر پرو میں صحیح طرح سے نہیں لکھا جائے گا اب میں اوکے کر دیتا ہوں اور اب جب میں ٹیکس ٹول سیلیکٹ کر کے اردو فونٹ لکھوں گا تو میرا یہ ٹیکس بلکل صحیح طریقے سے لکھا گیا ہے ایڈی ٹیول فونٹ ہے میں اس کا سائز چینج کر سکتا ہوں میں اس کا فونٹ اردو میں کوئی بھی لا سکتا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کا فونٹ چینج کر سکتا ہوں جو بھی مجھے چاہیے میں وہ سیلیکٹ کر کے اوکے کر دوں تو میرے پاس وہ فونٹ اس کا آ جائے گا ساتھ ساتھ اس میں جو ٹیکس کی پرپرٹیز ہیں پیراگراف سٹائلنگ یا اس میں لیڈنگ اور کرننگ کی آپشن ہے وہ بھی میں اس میں اپلائے کر سکتا ہوں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تک کہ آنے والے دنوں میں اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ دیکھ سکیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ